ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ کہ آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ہم آئے ہیں لے کر اور اس میں بتائیں گے کہ ایک چپٹر ہے حمد اور ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شاعر کی پیدائش جو کی دیکھ سکتے ہیں یہ چپٹر حمد ہے اور نام ان کا ڈاکٹر محبوب راہی تو سمجھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ان کی پیدائش ساری تھوڑا سا اس کو پتلا کرتے ہیں اس کی لائن کو ان کی پیدائش 20 جون 1949 آنی کے 40 سے پہلے 49 آتا ہے 39 کو ہوئی تھی ٹھیک تو گائز ساری فال ڈیٹ ساری تو چلی پھر گائز اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں حمد ٹھیک ہے داکٹر محبوب راہی صاحب کے بارے میں پیدائش آپ دیکھ سکتے ہیں 20 جون 1939 کو 1949 کو ٹھیک ہے ڈاکٹر محبوب راہی اردو کے مشہور شائر ہیں وہ زلہ بلڈانا کے ماتر گاؤں خرد میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے خرد ایک جگہ ہے ان کی شائری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لئے نظموں کے کئی مجموعیں شائع ہو چکے ہیں عدب ٹھیک ہے یعنی کہ وہ چھپ چکے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ عدب اتفال یعنی کہ ٹفل کا مطلب بچہ ہوتا ہے اور ٹفل کا پلورل اتفال یعنی بچوں بچوں کا عدب ٹھیک ہے میں ان کی خدمات پر ساہت اکیڈمی ٹھیک ہے جو دہلی کی ہے نے انہیں انعام سے نوازہ یعنی ان کو دیا انعام دیا ٹھیک ہے سو اس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں گائز حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں آپ ایک طرح سے ڈیفنیشن سمجھ لیجئے حمد ٹھیک ہے نا اور شائر نے اس نظم میں خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے نعمتیں یعنی ریسورسز اور ٹھیک ہے اور خدا کی تعریف کو ہی کہتے ہیں ہم حمد ٹھیک ہے نا سو گائز اب دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس میں ایک بادل ایک پورا سینری اس میں ٹھیک ہے جو خوبصور چیزیں ہیں بتخ ہیں اور جو بھی ہے ٹھیک ہے مشلیاں ہیں تو اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھئے ٹھیک ہے اے جہاں بھر کے پالنے والے جان مٹی میں ڈالنے والے یہ زمین آسمہ تیرے ہیں یعنی دونوں جہان تیرے ہیں تو نگے بان ہے پاسبان تو ہے اے خدا سب پہ مہربان تو ہے سب کی ہونٹوں پہ نام ہے تیرا تذکرہ صبح و شام ہے تیرا تذکرہ یعنی ذکر ٹھیک ہے پھول سہرہ میں تو کھلاتا ہے سہرہ بولتا ہے جنگل مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے یعنی زندہ رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے خکم سے تیرے رت بدلتی ہے رت یعنی یہ موسم بدلتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ لائن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے حکم سے تیرے رت بدلتی ہے رت مطلب موسم خالق بحر و بر ہے تو یارب یعنی کہ تو زمین اور پانی سب کا مالک ہے مالک خوشکتر ہے تو یارب یعنی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا اونر ہے ٹھیک ہے سب چیز تیری ہے دنیا کی سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری یعنی کہ ہندو مسلم سے کسائی یعنی کوئی بھی بلا تفریق ہے جو یہ مانتے ہیں ان کو بھی سب چیزیں ملتی ہیں وہ سب ہی کو یعنی عام ہے سب پہ رحمتیں تیری یعنی سب سب کے لیے ہیں ٹھیک ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے پانی کا پانی ہے تو سب کے لیے ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا تو عام یعنی وہی ضرر ضرر یعنی پارٹیکلز پارٹیکلز پہ اختیار ہے تیرا فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا فضل یعنی بلیسنگ ہوئی اور بے شمار یعنی جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے اسے بے شمار بولتے ہیں بہت زیادہ کو ٹھیک تو یہ بے شمار ورڈ ہے تیری ہر شہ پہ حکمانی ہے تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے ٹھیک ہے فانی یعنی جو ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باقی یعنی ریمین جو رہ جائے گا تو رہنے والا تو ہی ہے باقی چیزیں دنیا کے چلی آئیں گی جان مٹی میں ڈالنے والے یعنی یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے مٹی سے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے انسان کو بھی مٹی ہی تذکرہ یعنی ذکر یعنی بیان کسی بارے میں بات کرنا روت یعنی موسم سمجھ سکتے ہیں آپ جلانا یعنی زندگی دینا یا زندہ رکھنا حکمرانی حکومت تیرے دم سے یعنی تیری وجہ سے خالق بحر بھر یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا بحر باقی یعنی ہمیشہ رہنے والا یعنی خدا ہے فانی یعنی فنہ ہونے والی یا ختم ہونے والی فنہ تو سمجھتی ہیں آپ ٹھیک ہے گائز تو بس گائز یہ ہے کچھ اور اس کے نیکس ٹائم ہم سوال اور جواب کریں گے ٹھیک ہے تو چلی پھر گائز آپ اگر نہیں ہوں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ان تک پہنچا دیجئے جن کو یہ بک پڑھنی ہے چلی پھر بابا ٹیک کیا